ایران خطے میں اپنے توسیر پسندانہ ازائم اور مکرو مقاسد کی تکمیل کے لیے علاقائی اور غیر ملکی ایجنٹوں کے ہاتھوں جنگ کے شولوں کو ہمیشہ سے بڑکاتا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ شام، عراق، یمن اور دیگر ممالک میں ایران اپنے ایجنٹوں کے ذریعے امن کو ثبوتاز کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے جس کی تصدیق انسانی حقوق کی تنظیموں اور عالمی ذرائع بلاغ نے بھی کر دی ہے تفصیلات کے مطابق انسانی حقوق کی تنظیموں اور عالمی ذرائع بلاغ نے ایران پر الزام آئد کیا ہے کہ وہ مسافر ہوائی جہازوں کو خوجی مقاسد کے لیے استعمال کر رہا ہے واضح رہے کہ غیر ملکی خبر عسان ادارے کے مطابق پچھلے چھ سال سے شام میں جاری لڑائی کے دوران ایران نے بشار الاسد کی مدد کے لیے بڑی تعداد میں جنگجو اور اسلحہ شام بیجا خوجی پروازوں کی بجائے ایرانی پاستاران انقلاب، عام مسافر بردار جہازوں اور مال بردار تیاروں کو استعمال کرتے رہے ہیں واضح رہے کہ ایران کی ماہان نامی ائرلائن کمپنی کے ساٹھ کمرشل اور مال بردار جہاز چالیس مختلف روٹس استعمال کرتے ہوئے دنیا کے چوبیس ملکوں میں جاتے ہیں ریپورٹ کے مطابق ماہان ائرلائن ایرانی پاستاران انقلاب کے ساتھ افسران کی کمپنی ہے اس میں وہ اناثر بھی شامل ہے جو ایران کی بیرون ملک اسکری کاروائیوں کے انچارج جرنل قاسم سلیمانی کے قریب رہ چکے ہیں ادھر ایران کی قومی مضاہمتی کونسل کی خارجہ امور کمیٹی کی طرف سے جاری کردائک بیان میں انکشاف کیا گیا ہے کہ عالمی پابندیوں کے اثرات سے بچنے کے لیے ماہان ائرلائن کو خصوصی سیول ادارہ بنایا گیا ہے مگر عملاً اس کمپنی کے ہوائی جہاز ایران سے شام اور لبنان میں جنگجو اور اسلحہ منتقل کرنے میں استعمال ہوتے رہے ہیں خیال رہے کہ امریکہ نے ماضی میں ماہان ائر سمیت ایران کی کئی دوسری فضائی کمپنیوں پر اقتصادی پابندیاں آئید کی تھی سن دوہزار سولہ کے آخر میں امریکی حکومت نے ایران کی جن چار کمپنیوں کو بلیک لسٹ کیا ان میں ماہان ائر بھی شامل تھی واضح رہے کہ دوسری جانب جنوب مغربی ایشیا میں امریکی ائر فورس سنٹرل کمانڈ کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل جیفری ہارجین نے کہا ہے کہ یمن سے بیلسٹک میزائل حملوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حوسیوں کو یہ میزائل ایران فرہام کر رہا ہے انہوں نے یہ بات حال ہی میں یمن سے سعودی دار الحکومت ریاض پر میزائل داغے جانے کے تناظر میں کہی جسے سعودی عرب کے محکمہ ائر ڈیفنس نے فضاء میں ہی ناکارہ بنا دیا تھا لیفٹیننٹ جنرل جیفری ہارجین نے مزید کہا ہے کہ ایران نے یمن سے بیلسٹک میزائل حملے ممکن بنائے ہیں مشرق وسطہ میں امریکی فضائیہ کے اعلی عدیدار نے کہا ہے کہ حکام یمن میزائلوں کی سمگلنگ کا طریقہ جاننے کا کھوج لگا رہے ہیں پس ضرورت اس عمر کی ہے کہ ایران کی مشرق وسطہ میں دراندازی کو مکمل طور پر بند کیا جائے اور عالمی قوانین کے تحت ان کی تمام ایسی سرکاری و پرائیویٹ ملیشیا جنگجو تنظیموں کو نہ صرف بین کیا جائے بلکہ ان کے خلاف قانونی کاروائی بھی کی جائے تاکہ مشرق وسطہ کے امن و آمان کو مکمل طور پر بحال کیا جا سکے دنیا اردو کا درخشان ستارہ رسال اردو